نا فدا ہے نا جدا ہے اور جس میں چروح ہوئے وہ مردے فوتین دے پردہ کرویں دے تیجن دے جس میں چروح ہوئے وہ زندہ ہونے نا تیز زندہ دا جنازہ کہیں نہیں ہوندہ جنازہ ہوندے مردے دا جنازہ پڑھ دے نا بھئی بولو پڑھ دے نا جنازہ دے فرزن ترائے یہ کوئی پچھنا چاہ دے آسے دھائی گھنٹے جو سونی بیٹھن چاس چائی بیٹھن یا دلیچ بلائی بیٹھن فرز ڈو کتنے سارے بولو ڈو سنتا پاس پر چاوٹ تھی یہ کوئی مولویاں کو ڈر دے کہیں میلے مولویاں دے نیڑے لگو میں میرے خالدے پنجی سکینڈ تو پہلے تو دو مسئلے پکوا گی دے کہیں میلے لنگ آیا دوائے کنود پکوا گی تھی ایمان دیا شرطی پکوا گی تھی کہیں میلے آیا تے جنازہ دیا دوائیں پکوا گی تھی کہیں میلے آیا سورت یاسین پکوا گی تھی کہیں میلے ختم درود پکوا گی تھی اے نا ہوئے استاد مولی سے برا ٹائم نریوے والبندہ بیٹھ رہا ہوئے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی تھی ونیے جلے سنٹر جیل تو واپس آنے ہوئے ادھا قرآن پکوا گی دے دستی ہوئے ہون میں بہترہ آنکھا کڑا خدا دی قسم اتنا سا سدھے نہیں آنے ہوئے ادھا ادھا قرآن پکوا گی دے جیل کو دعا حضرت یوسف نبی دیے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جلے جیلی چون ری ہاتھ ہی تے ویندے پہ آنے جیل دیا دیواراں پی چھوٹو رو پی آنے آگ کا دیز آتے باگ جلے جبلے اود پہاڑ دو لہے دے ویندے پہ آنے پہاڑ پی چھوٹو رو پی آئی اٹھے پہاڑ ٹورے اٹھے جیل دیاں تے صد کے تیوانیاں تساں دستیاں توں اٹھے ہار مربے دی چونڈے جی پتھر بے ہر سال ٹوردے اے مو سلیہاں اپنا جو ہے ٹوروں کھڑے دے بھائی میں جیوڑین کھڑے جلے چھلیت ہوں وال پتھے لگتے ہیں اپنا یہ بھی ہے آقا کریم دا پاک فرما نے جڑا بندہ ہے کہیں دی زمین دوتے ناجیز ایک بالشت زمین اٹھے قبضہ کرے سی اللہ ستے زمین جھنجیر پا دے بنے دے گا لچ پیسے نہ کھا میں کہیں دا ترکہ نہ مال کہیں دا کھا میں نہ کہیں دے جیدان دا تے قبضے کریں اگن دی منزل آؤ کیے اللہ سے کہیں نہیں پوچھنا من ربوں کا دستیاں میں یا نوابا میں سیدہ میں یا قریشیہ میں یا حاسمیہ میں رب دی ذات پاک کوئی حسب نصف دا سوال کیا نہ کرے سیا کیا نہ پوچھ سی او دھا کی ہو جی آئیں بادشاہ کی ہو جی آئیں تیرے کل پچھا ویسی رب دی پاک بارگاہ چون تائیں کیا سمجھے شتر بے مہارا میرے کل کہیں نہیں پوچھنا بابا ہزار پیرے بے شام کو حساب گن دے رب دی ذات پاک ترے سٹھ سالہ زندگیری تے سارے کل پچھنا ہی گئے نہیں احاسے بننا سو ان یترکو ان یکولو آمننا وہم لا یفتنو رب دی ذات پاک سارے نا محاسبہ کرنے میں تاکڑے ہوں بیلیٹ دی سٹھک چاہتے کھڑے رہا سو سارے کل کئی نہیں پچھنا اللہ پچھنے تیرے بازو ہے تاکڑ ریتے ہم کتن خرج کیتا ہوئی آکھے چا نور ریتے ہم کتن خرج کیتا ہوئی زبانے بولن دی صلاحیت ریتے ہم کتن خرج کیتا ہوئی سنن دی تاکڑ ریتے ہم کتن خرج کیتا ہوئی زمیں ذہن عطا کیتا ہم کتن خرج کیتا ہوئی رب دی پاک بار کے چگن ساری رات انگلالہ موبیل چلا ہی رکھا گیٹ جڑے سارے بال نہیں تھے کھلے جڑے ہاتھ جڑے موبیل ہیں کہنا پیو پچھے گربت روندے کھڑے پیر غریب ندھیں بال چو کھین جڑے ساتھ موبیل جڑے ساتھ گربت سارے کھڑے کھڑے تھردے کھڑے تو ویڈے وال گربت رونا تا نہ رو دی پاک بھر آکھا نہ مانے وال تویز تا نہ گھننا سمجھانے پڑے بچہ کو بچہ موبیل دی اڈڈوالی مطنی اڈڈے والا آمان دا 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 دے اڈڈوالی مطنی اڈڈے والا آمان دا 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 دے ہندے کل پنجمہ کلمہ پڑے برشا نہیں کھڑا گویندے نہیں آدھا وائک بال بٹھا رو دے وسا میں ہو تم ناسارا تمدن میں ہو تم حنود یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمان یعود آج کوئی حیسائی بھرے مجمد اندر مسلمانہ دے بچہ میں جو کھاڑ دے یہ کوئی آکھیں چاہے دے آقا میں شریعت دے میں کوئی مسئلہ دے دساؤ چاہے دعویٰ کیا ہے غلامی رسول میں مات بھی قبول ہے یہ کوئی مسلمانہ دے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کو چھو تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو او بچے ہیں او جوانا جوڑے لوگ اندے سامنے سینہ سپر کرتے جواب دے دیا اندے نکے جو بول پاتے جواب دے دیا اندے جس میں چاہے لرسے ہیں دیا والوان کے پترہ دیا کہیں دا جایا ہے آج کیا ہے سارے بچے ہیں کو میں کوئی فلانی جاہتے پرنا ہو چاہتا ٹھیک ہے دا کالا پتھر پینا تا پی نکے لکھ ایک دتر رکھ مکے میں جو راتے ہیک ایک وجہ تاک کان دو تے ہاتھ رکھ کے شبینا پڑ دا آخر میڑے تو اندھنا والے دین دی رزائی چھو خدا دی رزائی اما ابا اگر پیٹو تے سبیاں بات تے زمین دا ٹوٹا بڑا ہی کڑے نا تیرے واس تے گھاٹا کینی زی سوچا جڑی جا دو تے تے کو ٹنگے دا تے پرنے دا پی نا اگر اتھا ہی سر تو ہی جھکا میں چاہ نا تے بابا تے کو عذاب دے واتے چنی دیندہ اپنے بچے اندھو تے نظر رکھو آج ساڑا معاشرہ بگڑ چکے سوشال میڈیا سا کو برباد کر دے رہا یہ جنی موبیلہ لی مشینی ویچھو پچھو دے دبی کیا ود ہے رکھی کیا ود ہے یہ کو پھرو لو رات تے دو دو وجہ تک ساڑے جوان ہی چیز دوتے لگ گئے پین مولاری سرکار فرمین دے نا اللہ صحیح بندے کو ہیک دفعہ چیزیں دے دے ترائے وال نہیں دیندہ پیو ماں ہیک دفعہ دیندہ وال نہیں دیندہ جوانی ہیک دفعہ دیندہ وال نہیں دیندہ غوثن ہیک دفعہ دیندہ ساڑے بابے نا چہرائی دے کو جا ساڑے چھوڑ ہاں نا چہرائی دے کو جا رینٹ ہونے پہے ود ہے کیتھ گئی ہے جوانی آج سارا بچہ کھاڑتے پانی کلوالا گٹو مان اللہ گٹو سیر دے نہیں چاہ سا دلت تاں کم دیا سوچو کج تباہی دے دھانے تک پہنچتے پہ ایسا اجنے ایسا رب دی ذات پاک نال ارج کروں تے شکوے کروں مولا تو ساڑے ہاتھ رحم و کرم کر ساڑے بابے سمدے ہیں سورت یاسین تے سورت ملک پارتے سمدے ہیں اور سگریٹ پیتے سمدے موبیل چلاتے سمدے ہیں ہاں تے چلدہ پیان دے اما سویر یادی چلدہ پیان ساڑا سمنا سائیں اللہ کینی سویر پتہ ہوا لگ دے استادی خدمت جاہ جاتے ہیں استادی چھر کیا نکلین راتے دردہ پیان بیا حضورا میں نا تیرے خواب ہے کھلان دا مقام نی بورڈ مرونین دا مقام مسلمان وستے اکبال فرمین دے زمانے کی آنکھ میں حیاء باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے دا زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہین بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ جڑا شاہین دا بچہ کاما دے پیچ پل لے دا وہ کھان دا ہی حرام ہے وہ مویا خوراک کھان دے تیجڑا شاہین دا بچہ شاہینہ چپل لے دا وہ اپنا شکار کر دے کھان دے وہ کہیں دا مویا نہیں کھان دے اپنے بچے تو تے نظر رکھو اپنے بچے کو شریر بچہ نہ بناو کل کو ساڑی عزت مکوے سی ساڑا وقار مکوے سی ساڑا ترہ زمین مکوے سی بغداد دی سرزمین دے تو جلو ایک شخص آتے دعویٰ کی تا اترہ سوالان دے جواب دے ہو چا میں محمد دا کلمہ پڑھ دا کئی جواب دیتا ہے آلمان دیتا ہے آلم جواب دے دے نا راد کر دے راکھ دے دا بچہ جمعرات لیمارا چھوٹی تی دے واپس پہ اندہ پہ سارے پندالیچ بیٹھیں چاچے کو پوچھتے دے کیوں بندے بیٹھیں بندہ بیٹھیں آکھ نک کی تی بیٹھیں سوال کریں دے جواب دینے راد کر دینے تفلے مکتبے سٹوڈنٹے جم پڑھ دے نو سال ہمارے بال دی توڑ پہنچے کورس ادھو تے بیٹھیں آلم بیٹھیں آدھیں نہیں سافج بلا نہیں دے بلا سامنے کھڑا تے آپ فرمائے کی میں آئے موکہ تیرے سوالان دے جواب دے مانا موکہ تو بال ہے موکہ تیری شرط ہے بال آوے یا وڈا آوے موکہ میری شرط ہے مسلمان آوے آپ فرمائے کو میری ذات دوتے مانے میری اببائی مسلمان ہے مائے مسلمان ہوں چاچا ہی مسلمان ہے مدرسہ ہی مسلمان ہے جب پڑھ دا کار سوال میں تے کو جواب دے مانا آپ نے بال بالاندہ جزبائی رکھائی چاہوں بالدہ جزبائی رکھائی چاہوں توجہ کرائے آدھیں ترے سوال کرے سوال کار جواب موکہ یہ تھا ہی دے سوال موکہ میں جواب دے مانا تو کیا کرے سوال موکہ میں یہ تھا ہی محمد دا کلمہ پڑھ سا موکہ 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 آدھیں لسا خدا تو پہلے کیا ہی آفرما دو جا سوال کر آدھیں تورے خدا دا موکہ جہے آفرما تری جا سوال کر آدھیں تورے خدا ان وقت کیا بیٹھا کریں دے آفرما پہلے سوال دا جواب لینا آفرما تیرے کو لوں حساب کتاب دا علم ہے ایک ودن ریاضی دا علم تکو ریاضی آندی ہے آفرما گنتی آندی ہے آدھیں گنت آدھیں ایک دو ترے چار پانچی ساتھ آدھیں نوڈا آفرما باس کر جواب آگے آدھیں سوال دا جواب آگے آدھیں کتاب ہاں پھور لینا پہلے سارے میں کوئی جواب دیں دے میں رات کر رہے ہیں ہی دے بیچو جواب کی دو آگے آفرما پاڑ گی دیں گو آگیا آفرما پیچھا پاڑ آدھیں کیا پڑھیں آدھیں کیا پڑھیں آکھانا گا نو آٹھ سات چی پانچ چار ترے دو ہیک آگا پاڑ آگا پاڑ آدھیں باہ ہیک آفرما آگا پاڑ آدھیں کش ہے کہنی آفرما ہوئی ہیک ہے آدھیں اے جواں آنا ہے اے کوئی مردے ہو رہا ہے اے کوئی مردے کلندہ ہے ہمارا دویا سوال کر آدھیں 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 خدا دھا موں کی دھے آفرما ہونے دھسا ہماری لیٹ نال دھسا ہماری دیر نا آدھیں ہونے دھسا آفرما دیر نال دھسا ہماری جواب دہا تھا آدھیں تو در دہ دنے آفرما در رہا تھا پہلا جواب دھے در آئی کہنی بھی کمب آئی کہنی بھی خوف ہی کہنی بھی آیا پر اڈے زلدلہ آئی اڈے لتا کر نا آفرما دو جسوا آفرما دو جسوا آفرما دو کیا تو خدا دھا موں کی دھے بس ہمیں جواب دے وانتو پہلے آفرما دین لہنڈے والدہ تھے تو دین لہنڈے کھڑا دین لہنڈے گیا اندھیرہ جو تھی آفرما اندھیرہ تھی کہ وہ دیوہ چاوے دیوہ دبالے آفرما دیوہ چاوے دیوہ چاوے وہ دیوہ چاوے دیوہ چاوے دیوہ چاوے وٹ بالا وٹ ہوتی تھے جلو روشنی تھے نا تو چفیر گئی جوان پچھا ہوا کہیں دا موں کی دے آفرما دیوہ موں کی دے وہاں کے روشنی تھے چفیر گئی موں دا پتہ کہیں دے وہاں کے اندھا نیزامی چفیر گئی موں آگے بھئی جوان ترکڑا ہے وہ تری جہ سواب کر وہاں کے تیرا خدا ہی وقت کیا بیٹھا کریں دے آفرما پیڑے چا جواب دی سائیں پیڑے سمجھ دے وے میدان ماشاءاللہ پیڑے چکل ما پڑھے سائیں آفرما سون خدا دے موں کی دے خدا تو پہلے کی دے تری جہ سواب تیرا اللہ این وقت کیا بیٹھا کریں دے آفرما میڑا اللہ این وقت نو سال علی مسلمانہ دے بالا دے حتھوں یہ ہو دی دے وڈے سارے مولوی کو ممبر دے بالہاد زلیل بیٹھا کریں دے بس یہ جواب ہے جوان کھڑا تھی کھڑا تھی دے جوان کو مونڈھینے جاتے مونڈھینے جاتے چمیس نارے تکبیر تے نارے رسالت مارے سا آدھے وے جئی دے پترہ اوہ جائیں تے کوئی جائے اوہ تیری اون دی عظمت کو سلام پیش کرا نام کیا ہی آفرما نام بعد اچھ پچھ پر کلمہ پاڑ آدھے منی تا بیٹھا نام تا دسا چا آفرما دسا ہوا نام کیا جی آفرما نام میڑا نام ہی سننی تاک مبارک ہوئے نامان جوان کون ہے امام آزم ابو حلیفہ بالائی بال کیا ہی بال آج ساڑے بال کو کلمہ چھیے پوچھو جا خدا دا نائے وے جوانو نبی دے غلام بنو سنن دے تابیدار بنو آقا کریم دے خوبدار بنو وے نبی سنن دی غلامی دا پتہ گال لے چپاو وے وے کفر ساڑے ہوتے لگو تھی چکے کفر ساڑے ہوتے عملہ کر چکے کافر سا کو کام دن اپنے اندر دین اسلام دا جذبہ پیدا کرو آلمانال نفرت نہ کرائے مگر نات خواہوں دے نال پیار کرائے جنہ رب رسول دیر دا آباس دے آرہے سننہ دی پوری ہوئے چالی ہے دیدار بے کی دکھڑے جنہیں میں بس میں نات سننے آسا میں آخرین دے کافی دے سننا آگو جلے ہوں کافی سننے توڑے دکھڑے دھوڑے کھاندنی ہاں تیرے نا تو مفت اوڈو مفتہ دکھڑے گدی چالیا دا مفتہ بھی کھاندنی اے ساتھ کے دیں اوٹ پیس جاتے دیں مفتہ یا کھڑے کافی دے بیٹھے دھن دھار ہے ناد ہاں پر کیا کریں میں بھر محمد دا یار ہر مربے دی چون پتھو رہے گالی تھا ہوا دیئے دا اے پتھر حرکت تین دیئے ایک چاچہ پٹواری کو میں پوچھا میں کہ اے کیوں ہاں دے وہاں کے کرار رکھ گئے میں کہ کیوں وہاں کے انہوں دے کچھا یہی پوری نشانی لاغ گئے چفیر مربع پورا میں کہ ہوندہ کرار کہیں سارے وحری گھوٹ مسلم سارے چنگے مسلمان ہیں میں کہ زمینہ کچھ ہو جا یہ کہیں دے پوری تھی کہیں دے چوکر پڑھن گئی پھئی کہیں دے مربع پڑھن گیا پھئی کہیں دے کلہ بڑھا پھئی یہ کو مسلمانہ دنی یار یار رویے بدلو یار چودہ سو سال تھی دین اسلام کو آئے ہوئیں رب کو جواب کیا دے سنی یار راتے ہک ہک وجہ تک مولوی دی للو پتو تسان سنو تے سویرے اٹھی تے جیدادہ تے کب سے کرو ملاد سوڑن دا فیتا کیا چار گھنٹے تک مولوی سینے تا زور لا تے گلہ پھار پھار تے آکے تے سویرے بندہ امم دیا گستاخیاں کھڑا کریں دا ہوئے نبید تے ملاد مناوان دا فیتا کیا تو اڈے اندر انقلاب تا اے آوے آنا کہ جڑی ماں بھیڑ دے گھر ریج بیٹھی آئی تے چھی مہینے تھی گن ماں دے قدمہ تک کی تو نہ پہنچا ہمیں امم کو متھے تک کی نہ لاسکا ہمیں جے گھر ریج گھنٹے ہیں میرا جھگا موک دے نبید فرمان سونتے تو رات تو رات پہنچ تے امم کو دی خدمت اچھ عرض کر رہی تھا ہی آ میں کو آج پتہ لگ گئی مولوی گلہ پار پھارتے کڑا آدھائی ساری جنت تے دے قدمہ تلے امم کو ہی پتہ لگے کہ رات میرے محمد مصطفیٰ دا ملاد تھے نبیدیاں گستاخیاں کروں صحابہ کرام دیاں زاتان دوتے ساریاں زباناں اختلاف کرتے اٹھیں پاکان دیاں زاتان دوتے ساریاں انگلیاں اٹھیں نساؤ تا صحیح آقا کریم دے دینل کیا وفا کی تو سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زات اقدستی تعلیمات تو تے کیا مل کی تو سے محبوب جی سونا فرما ہون جست مبارک جروح تہائی پائی جلو پہ ڈا واجتے ڈا مٹتے شروع کتام بارہ واجتے بارہ مٹتی گیا کتی تھی گیا کتی تھی گیا کچھ بولو بیٹے اہاں کہنی میں بیٹے بولیں دے تسا تسا میرا حق پیتی بیٹے ہوئے چونیاں دے حق پیوو پر مولوی دا حق تا نہ پیوو نا یار دل چاندے بولو کھڑے دل ایمے چاندے مگر ہیک گالتوری خدمتیں چارکی دیے جڑا راہم ہوں دے رحم کرن والا ہوں دے چھ سفتے ہیں ہاں کیا جڑے نبی دھا کلمہ پڑھ دے ہیں رحم اوہے کرن دے ہیں جڑا رحم کرن والا ہوئے ہو سنی مبارک ہوئے آخری گالتے گال پکی لا الہ محمد اللہ دے سوا کوئی عبادت لیک محمد اللہ دے رسول ہن ہن چلو ہیک دفعہ محمد اللہ دے رسول ہن چلو ہیک دفعہ وال ہن چلو ہیک طوری کو گال پوچھاں کاکا مشرف پاکستان دے جرنل ہے چلو کاکا نواز شریف وزیر اعظم ہے ہائی جیندہ نہیں بولو چپ جیندہ نہیں کیا ہے ہائی جیندہ ہے پر اوڈھا کہنی جیندہ ہے پر منصب کہنی جڑا ہوئے سہی تے منصب نہ ہوئے اکوہ دن ہائی جڑا جیندہ ہی ہوئے تے منصب ہی ہوئے اکوہ دن ہے جیندہ ہی ہوئے تے منصب ہی ہوئے اکوہ دن ہے ہے تے ایسا آدھے بیٹھے محمد پتہ چال گیا سہی ہین تے اگر کوئی آنکھنے میں نہیں سرکار دی ذات پاک دنیا تو پرپنا کر چکے ایج بھی اپنی امت تی کمانڈ کریں دے بیٹھے اپنی امت تی رہبری کریں دے بیٹھے سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالی ربانہ تک کوئے تور تے گئے جلے باپس آئے کام بچھے دی پوچھا کھڑی کریں دی آئی اپنے رب دی پاک بھر گیا چارکت اللہ بچا کیا ہے خالق دی ذات پاک فرمائیو کچھ رسنا چانا جلے نبی اپنی امت چو چلا منیا نا امت گمراتی میں دیئے صدقے نتی منیا ہی گنہگار امت تو اج تک اے امت بٹنا دی پوچھا کہیں نہیں کی تھی کہنی میں بیٹے ہیں ان دو سام جتا مصطفا دی ذات پاک غادانی جتو رسالت تک داس رے گے ہن اج سگر جمدہ بچہ خدا کو کہنی شریطہ مصطفا کو کہنی شریطہ خدا کو منیتا بیٹے محمد نا کلمہ ہی پڑتا بیٹے جست مبارک ترہے بھی ہاں تب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یزید کی آخا اگر نے کہا پتا ہے ترے لاشے نال کیا کرے ساں فرمائے کیا کرے ساں یعنی مکہ بے چاکت تلوار دی نوک تے ٹنگے ساں آپ فرمائے تو تیر ازما ساں جی گر ازما ساں انہیں ترے دیوارہ تک آدھاریا مانو مانو آپ فرمائے کہنے مانے ساں ظالم ظلم دی انتہا کی توس عبداللہ بن زبیر سرکار کو تلوار دی نوک دیو تے مکہ دے چوک دیو تے ٹنگوں ساں لاش جلے نوک تے آئی نا پیادے ہون مانو آئیں آپ فرمائے تے ٹنگا کیوں ہوئے اگر لگا ہی وجہ واستے کہ جلے دھوپی جھڑ ساں تلوپ سے مر ویسے جس میں چون پھٹ سیں تاپ ٹھون نکل سی کیڑے نکل سن دنیا نفرت کرے سی کہ جلے دین اسلام کو قبول کرے سی دنیا انجامی ہو کوئی تیسی آپ فرمائے تائیں میں کر گی دے نا مکہ ہاں وہاں کے والوان جے خشبو نہ نکلے تے محمد غلامی نہ آگے ستویں دیوہار آب دی والدہ ماجدہ کو کئی ہاں کھا بیٹا لاش زمین دے اتے نوک تے چنگواتے کھڑائے وے اجنے تک انہیں ظالم نے واپس زمین تے کہنی لہائی ماں سبر دا دامن پکڑی دی ہوئی سبر دا پہاڑ بندی ہوئی جلے توڑ پہنچی نا آپ نے لیٹھا لاش نوک تے سوار ہے ماد لف سنا ہے دل تے ہاتھ رکھا ہے صحابہ دی عظمت کو لا تعداد سلام پیش کرا ہے صحابیہ ہی عبداللہ ابن زبیر صحابیہ ہی صدی کے اکبر دہ دوترہ ہی اے صدی کے اکبر دی دی ہی لاش کو دیکھے ایک جملہ آگے اما فرمایا گھوٹا اجیا لامن دا وقت کہنی آیا گھوٹا اجیا پیڑے سواری تو لامن دا وقت کہنی آیا بس یزیدی کن پانے جلے لفظ سنا انہا کل برداشت نہ تھیا میں یزید دے بارے اتنا کو جا گیا توریتے تبیہ ٹھیک ہے نا ہاں اے ہونتا کوئی وات ویورا نکلا تو سا یزید دے ہاکے چھے اتنا کو جی گمان کی تھی بیٹے ہوئے کہ ایسا اے جملے او کو نہ آکھوں کیا وقالت کروں کیا انہوں دے ہاکے چھ بولوں کیا ایسا انہوں نے لوکتی پیر بھی کروں کہ چھوڑا آج بھی ثابت بیٹھا کریں دی کوئی صاحبیاں کھا بھئی مرتا سکدے ہیں سو سننے اے سا ہی کوئی لفظ تا نہیں آگ سکدے کائنات اچھ لانت تنا یزید ہی وے رحمت تنا حسین ہی وے رحمت تنا حسین ہی وے رحمت تنا حسین ہی وے یزید ایک ایسی لانت تنا ہی وے جہاں مترایاں مامانال نکا کی تیان کعب پاک دے غلاف کن اگل ویاس نبیان دے تبرکات کو بھالا ویاس مسجد نبوی شریف دے ریاض الجنہ دے اندر ترائے نبارہ تک گھوڑے بد ویاس امرت پچا نال دوستی رکھ دا ہی بندے مر ونجنا کھل دا ہی ڈانڈے جانوار مر ونجنا غمقین تے افسر دا تھی دا ہی کیا ہوں کو آکھا کو جو اے زبان خلاف تا بول سکتی حق کے جنی بول سکتی جہان دے اندر اشرف حسین ملسی غلام حسین ملسی احمد حسین ملسی محمد حسین ملسی یزید کیا نہ ملسی ست نبارہ تک لاش سولی تے ٹنگی جے تافوں نہیں آنڈا بدبو نہیں آنڈی کیڑے نہ نکل دے لاش سی و سالم موجود رہوے تاڑے کل پشتا نبی ہوئے ترے دینہ تک سیدہ ام المومنین اما ایشہ دے حجر پاکچ رحمین صحابہ کرام فرمیدن ستر ستر دی ٹولی اچھویں دے ہاں سے سین دی ذات دی خدمت اچھ حاضر تھی دے ہاں سے درود پڑھ دے ہاں سے سلام پیش کریں دے ہاں سے واپس آویں دے ہاں سے ہون توجہ کرو جلے روح مقدسہ جدا تھا ہی لوٹا دیتی گئی ہی سموار ہی جلے ایشہ پاک دے حجر پاکچ قیامت تک وستے آقا اپنی امت توں پردے وچ آئے ہاں تا جمعرات ہی ہون توجہ کرو یمنا سموار ہاں سین سموار دا روزہ رکھ دیا صحابہ کی تا کیوں رکھ دے سین فرمیدن محمد جمع ہون نبی فرمیدن اللہ سے فرمیدن وما ارسلنا کا میں بھیجے نبی آدھن میں جمع اللہ آدھے میں بھیجے نبی سے ہی آکے میں بھیجا ہویا آیا نبی یہ نہیں آکا نبی آدھن میں جمع سونا تساں کیوں آکے میں جمع فرمائے جمع آکھم شک تا دور کی تم تا کوئی اختلاف تو کٹ چھوڑیں کیا فرمائے اگر آکھا نہ بھیجا ہویا آیا یہ بھی میں کوئی پھب دے فر اللہ فرمائے دیں جڑا میرا کلام ہے نا میں آکساں بھیجیم مصطفیٰ توالی زبانے تساں کھا میں جمع جمدہ او ہے جڑا مخلوق ہوئے جڑا مخلوق ہوندے او خالق کہنی ہوندہ جڑا خالق کہنی ہوندہ او مخلوق ہوندے جڑا مخلوق ہوندی ہے او جمدی ہے اللہ او ہوندے جڑا جمع نتوں پاک ہوندے میں رب دی صفتے ہیں لم یلد ولم یلد پر محبوب تساں آکھو یوم ولیتو میں جمع دنیا کو پتا چل ویسی جڑا جمع نتوں پاک خدا ہے جڑا جمع او مصطفیٰ ہے اے محبوب ای ہو کچھ نسامنا چاہنا دنیا دے ذہن تو شک کو دور کرامنا چاہنا آخ ڈیس ہو جمع انہ کو پتا لگ ویسی خدا کہنی میں اکسا میں بھیجے انہ کو پتا لگ ویسی جدہ آئی کہنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل ایمیں چاہدے کچھ بولوں کھڑے کچھ الاؤں کھڑے اگوں کچھ پروگرام دے حصے ایمیں ہوں دے پچھلے سال کاکیا میرے نلوادہ کیتا ہی میں اوزور ریما جاؤں اپنا دامن صاف کرا جاؤں ورنہ وہ میں کو پتا ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے سٹے جاندھو تے حق میں کو شکوا ہوں دے کہ مخلص میں کو ایک شکوا ایک ہو جاؤں دے کہ میں اپنے کم کو نا مخلص تھی تے پیش کریں میں گئر کہیں کہا کے کو آکھنے ہونا بھئی شادی نماز میں سٹے جنے پڑے سا میں پڑھ دے ہوتا ہی میں گئر کہیں کہا کے کو آکھنے ہونا مغرد دنی مغرد میں ہوتا ہی پڑھ اے آدھنے بندے کہنے ہیں میں کہا ساں آئے نہیں بیٹے وہ لوگ کہا کے بلائی رکھ دیں سال بعد تساں ہیک محفل بنے دے ساڑھے کو لیکنہ پوچھے تساں دی بھارا دیا محفل ہاں کتی پڑھ دے تساں آج ہیک وجہ سمجھو میرے خال دے ترائی دی بھارا تک تساں آکھ سو یار تھک کے ڈاڑھے گا دے یہ مغلوی کو پوچھو بھئی توڑ ساں رات دے کتی وجہ آنا سویرے ڈوکو الخانیان ہیک ملتان شہرے چاہیے ہیک کردے زی موڑے اتو پروگرام بھکتا کے وستی ملوہ کے ورین آئی اتو پروگرام بھکتا کے بھاول پور ہیک ملا دائی وہ بھکتا ہے ہونٹوالی خدمت دے جائے اگر سویر دے معمولات وال میں داس دے ماں تشاہ اتحادی سے نعمت توڑتے دسیں دا کھنا فخر نہیں کھڑا کریں اچھا جاتن بڑے سیانے آدھن جڑے یہ دے پروگرام پڑی بتاو سے کھا دی دا ساری جائی دو داو سے یہ جلدی نال سارے کھانو دے بڑے گوھر رکھ دے میرے گھر دے گوھے کھام سایا دے میں کوہ کھنگا پیر اتو پروگرام جو پڑھ دے وہ کھانتا ہی دے ساری جاتو اسے میں کہا لے گی میں نے تورپو جوان سایی میں ڈاٹھ ہم دی تیاری شریف کر دے مجھ چھانے جوان دے بڑی میں کوئی فرنٹ تے بھلا آیا بہترین آیا جو سایدے پہلا پروگرام ہوئے قادر پروگرام اتھا پڑھ گی دے سی والکلخانی ملتان شہر ہے چو والا پڑھ گی دے سی والا لڑھ ایک ورہینہ ہوئے والا پڑھ گی دے سی مخدوم علیہ جنازہ ہوئے او پڑھ گی دے سی مغرد بعد لودھنا پروگرام او پڑھ گی دے اشاد بعد احمد پر شرکیہ پڑھنا ہوئے یہی میں مغرد بعد مغرد بعد لودھنا پڑھ گی دے سی میں کچھ چھو لے دے سی چلو میں کھا دی دے رکھا یہ یاد رکھائے جیمن واسطے کھاؤ کیا جیمن واسطے کھاؤ 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 یہ رس کے سہندہ نہیں مغدہ نہیں مغدہ مگر اپنی سیہت تک چیزیں ہو کھاؤ جیدی پاک ہوئے چیز او کھاؤ جیدی شکت دور ہوئے چیز او کھاؤ جیدی سیہت واسطے بہتر ہوئے آج بھی چچا ڈاکٹر روک دے ہوئے موٹا گوشت نہیں کھاؤنا تو سانی بے کھاؤ ڈاکٹر آدے ہونا تیرے واسطے نقصان تیرے واسطے مزیرے پتہ چل گیا اگر کل کو گوشت ساڑے واسطے نقصان دے ہوئے تسا کھاؤنا چھوڑ دیں اللہ فرمائے دیں میں جو تک واکھے سودھ نہ کھاؤ ڈاکٹر دا آکھا من نہیں کھاؤ لکمے کھاؤ حلال کھاؤ کلو من تیبات بل جلے پاک لکمہ کھاؤ گئن سو وشکرو لیلہ بل شکر جکر ہے بل جلے شکر کرے سو نوال کیا کروں فرمائے ان کن تم یاہو تاب دوں بل عبادت کرا ہے یہ یاد رکھا ہے ہر شیدی اصل لکمہ حلالی وے نمازہ پڑھو روزے پڑھو حج پڑھو زکاة نہ دے ہو جہاد کرو حج پڑھو پیٹچ لکمہ حرام دا کھڑے نا چکر ہیں حج قبول پیٹچ لکمہ حلال دا پاوو اتھائی بیٹھے راسو دل بدست آور کی حج اکبر از ہزاروں کعبہ یک دل بہترس کعبہ تعمیر خلیل اطھرس دل گزرکا ہے جلیل اکبر ولی اپنے دل دی خواہے شاہ تو تے کنٹرول چرکھیں بیٹھا گھار رے چراسیں حج اکبری دا سواب ملدہ رازی آرہا اگو بندہ آدھے حافش رازی آدھے کعبہ از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس اڈے کعبہ ہے ہاں فرماو اڈے کعبہ ضرور ہے پر ہزارہ کعبہ یہ ہوجے ہزار کعبے ایک پاس ہے پر مومن دا دل ایک پاس ہے موتی فجا کیا ہے ہاں فرماو سنو کہ کیا فرماو کعبہ تعمیر خلیل اتحرست ایک کعبہ ہو ہے جے کو ابراہیم بڑھائے دل گزرگاہ جلیل اکبرست دل ہو ہے جے کو رب اپنے ہاتھ نہ اللہ دی پاک پار گئے دعا اللہ حضرت کو بکفہ واخر دعوانہ حضرت مطرم کوئی نہ بنے لگا سلیم استغفر اللہ ربی من کو لذنبی معتوب علی لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہ حاضری قبول فرمو آباب تشریف گنن قدم قدم تے نیکیان تا فرمو عجر و ثواب اتا فرمو پنج وقت نمازی بڑھو حلال دلکم نصیب فرمو حرام دلکم تو محفوظ فرمو ہر سال دی طرح قبلہ فیاز احمد صاحب ورہ سونی محفل دا بڑا پیارا احتمام کرن اللہ مزید رانگلا ہو ویڑے آباد فرمو جھوکاں کو رانگلا ہو آباب بڑی دل جمینا دل جمینا آباب تشریف گنن دن اللہ آقا کریم دے غلامان دے حال دے رحم و کرم فرمو روڈان دے چل دے ہیں بڑے گندے حادثے تھی ون اللہ انہ حادثے ہیں تو محفوظ سو والدین بیٹی بیٹے اندر رشتے دے معاملات جڑا دے پریشان ہیں اللہ سونے گھر اتا فرمو اللہ کئی پیو ماہ کو اولاد دا ڈکھ نہ دیں اللہ کئی پیو ماہ کو دھی دا ڈکھی نہ دیں اللہ سارے یہاں بیٹیاں دے اس تا سلامت فرمو اللہ سارے یہاں گھران دے اندر چادران تے چار دیواریں دے حفاظت فرمو اللہ سارے علماء دے حفاظت فرمو حفاظت دے حفاظت فرمو آئیمائی مساجد دے حفاظت فرمو جڑے مسجدنا المتعلقین خدمت گزارن اللہ انہاں کو استقامت عطا فرمو اللہ تفقہ ہو فی الدین عطا فرمو نوجوانہ دے دلان ویچ اللہ اپڑے معبوب دی محبت عطا فرمو اولیاتی تعلیمات ہوتے عمل پیراتی مردی توفیق عطا سارے ہیں فصلہیں جب برکت پاؤ سارے مالہیں جب برکت پاؤ سارے ہیں جانہیں جب برکت پاؤ اب آپ اتنی دیر تک بیٹھے رئیے سارے سیحت مندی نہیں ہوتے کچھ کوئی تکلیف ہے جی مقتلہ ہوتے اللہ تیرے سیندہ ذکر سونتے اتنی دیر تک تاہوں بیٹھے رئیے اللہ لکھا تو محفوظ فرماؤ سکھ عطا فرماؤ سیحت عطا فرماؤ اللہ اپنے معبوب دی ظلف پاک تا صدقہ سادیاں اولاداں کو علم نافع عطا فرماؤ صدقہ جاریہ والا علم عطا فرماؤ دین دنیا دیا بھلایا نصیب فرماؤ مقرآچی دے نزدیک جڑا حادثہ رینجر دوتے تھیڑے اور بڑا انہون واقعہ تھے اللہ انہ دے درجات بولت اللہ وہی تک کہیں دے جائے ہاں مولونا دے والدین کو صبر جمیل عطا فرماؤ عجر عظیم عطا فرماؤ اللہ تیرے سیندہ غلام جت تھی ہے تی زبانو تیرے محبوب دا لفظ خیر دا علین دا پہ اللہ انہ دی بھی خیر فرماؤ اللہ انہ دی بھی خیر فرماؤ سارے بزرگ تشریف فرماؤ اللہ سایہ سلامت رکھو والدین کو سیہتے کلی عطا فرماؤ ساکونا دی خدمتی توفیق عطا فرماؤ اللہ سادیاں زندگیاں اسلام تے فرماؤ مرد دے وقت سادا خاتمہ ایمان تے فرماؤ اللہ قبلہ خان صاحب اور اندے گھروں ڈکھے چہن اللہ سکھا تا فرماؤ سیہتہ تا فرماؤ شفاہ تا فرماؤ سون ہی زندگی عطا فرماؤ اللہ بالاں ویچھ وسن بالاں ویچھ رحم اللہ کرے بالاں دے تربیت تی برکت نال اللہ سیہتہ تا فرماؤ سیہتہ تا فرماؤ جنہ دے والدین ہین پہنا سیہتہ تا فرماؤ جنہ دے پردہ کرگن بخشش فرماؤ درجات بلند فرماؤ اکھروی منازل آسان فرماؤ نبی مکرم دی غلامی نصیف سائن دی تابداری نصیف فرماؤ اللہ سالیاں زندگیاں اسلام تے مرد وقت خاتمہ ایمان تے خاتمہ ایمان تے خاتمہ ایمان تے اجمعین برحمت کے لئے